السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم مختصر ویلاگ کی طرف جا رہے ہیں ہمارے پیچھے آپ کو کچھ ہماری علماری کے خانے خالی نظر آ رہے ہوں گے ہم نے انشاءاللہ عز و جل گڑی شریف کا سفر کرنا ہے یہاں سے روانہ ہوں گے ہم روکنپور سے سردار گھر سے ہوتے ہوئے گڑی شریف اور وہاں سے ہم انشاءاللہ کچھ کتابیں خریدیں اب باقیدہ ہم نے سفر کا آغاز کیا ہے غریب آباد یہ روکنپور سے ہم روانہ ہو رہے ہیں روکنپور سے ہم نکل گئے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہری بھری فصلیں یہ گندم کا سیزن اس کی بجائی وغیرہ ہو چکی ہے یہ ہماری پل کبیرہ اور یہ مختوم حاشم جماع بخت اور مقدم خسرو بختیار کی طرف سے دیا گیا سپورٹس کمپلیکس ہم اپنے ہسپتال اور تھانہ روکنپور اور ہائی سکول سے گزر رہے ہیں ساتھ ہی یہ سی پیک پھر یہاں سے شروع ہو جاتا ہے اور یہ ہم سی پیک کراس کر چکے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ علاقہ اور علاقے کے اندر ہمارا چونکہ دیاتی علاقہ ہے فصلیں ہری بھری آپ کو نظر آ رہی ہوں گی دیات کا یہ حسن ہوتے ہیں یہ سوئی گیس کا علاقہ ہے ہمارا جس کو ہم کراس کر رہے ہیں یہ ہم پل ستائیس ہزار پر آ گئے ہیں یہاں سے ہوتے ہوئے ہم سردار گھر پہنچیں گے اور پھر سردار گھر سے ارینکہ اور ارینکہ سے پھر ہم گڑی شریف تو یہ ابھی ہم داخل ہو گئے ہیں سردار گھر کے ایل پی اور روڈ کے اوپر یہ واقع ہے سردار گھر ظاہر پیر اور شیخ وان کے یوں سمجھیں درمیان میں پڑھتا ہے یہ کے ایل پی روڈ ہے اب ہم سردار گھر کو کراس کریں گے دباب میں داخل ہو چکے ہیں یہ مکتبہ شریف یا پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے جس کے آنر قبلہ خواجہ خرشی دالم کوریجہ صاحب ہیں یہ مکتبہ کسی بازار وغیرہ میں نہیں ہے قبلہ حضور نے یہ مکتبہ یہ شوق ہے قبلہ حضور خواجہ خرشی دالم کوریجہ کا کتابوں کے ساتھ محبت ہے ان کی اپنی بھی بہترین لائبریری ہے کبھی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ مکتبہ ہے یہاں سے ہر قسم کی بڑی چھوٹی کتابیں لی جا سکتی ہیں گڑی شریف میں واقع ہے یہ ان کے اپنے گھر پر وہ کتابیں چاہے عربی میں ہوں فارسی میں ہوں اردو میں ہوں جونسی کتابیں آپ لینا چاہے یہاں سے مل سکتی ارزادہ خواجہ خوشی دالم کوریجہ صاحب یہ ان کا نمبر بھی ساتھ میں آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اور آپ تبھی کر سکتے ہیں ہم ڈیلوری سسٹم بھی ان کے پاس موجود ہے مکتبہ شریفیہ پاکستان کے نام سے بنایا ہوا ہے تو ہم جب باہر نکل رہے تھے ان کے مکتبے سے گھر سے کہیں ڈیرے سے تو یہ سامنے ایک مسجد شریف ہے گلی میں یہ بڑی خوبصورت لگی ہم نے تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنے ناظرین کرام کو یہ مسجد بھی دکھا لیں جس پر مینہ کاریجی سے کہتے ہیں شیشے کا ماشاءاللہ بڑا بہترین قسم کا کام ہوا ہے اللہ کریم یہ کام کرنے والوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور اب ہم واپسی کی راہ لیں گے وقت چونکہ سورج غروب ہو رہا ہے اور ہم نے مسجد شریف پہنچ کر اپنی لیبریری میں کتابیں رکھنی ہے اور نماز مغرب بھی پڑھانی ہے یہ اب واپس ہم اپنی لیبریری میں آگئے تو آج شاپنگ میں کہیں کہ ہم نے جو خریداری کی ہے یہ کتاب ہے خون مسلم ارزا ہے یہ غیر مسلموں کے مسلمانوں پر برما فلسطین یہ جو علاقے ہیں ان میں جو ظلم و ستم ہے یہ اس کیاب بیتی ہے اجائب المخلوقات ہے کتاب اور یہ ہے حیات الحیوان حیوان کی اس میں ساری معلومات ہے اور یہ میں جو ہم سیٹ لے کر آئے ہیں یہ تفسیر ہے قرآن مجید بنان رشید کی بزرگوں کی لکھوئی تفسیر مظہری اللہ مصنعہ اللہ پانی پتی یہ تحریر کردہ ہے تو یوں الحمدللہ عز و جل آج ہمارا ایک لیبریری میں بہترین اضافہ ہوا ہے مزید اس طرح کے بہترین کانٹینٹ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے زندگی رہی تو السلام علیکم ورحمت